گجرات کی رائشی رسول بیگم کو بچے انہیں گھر سے نکال دیا تو ریلوی سٹیشن پر رہنے لگی اور اس کے پاس ایک گائی تھی جس کو وہ سارا دن چرا کر اس کا دودھ نکال کر گزارہ کرنے لگی اور تین سال میں اس کے پاس تین گائیں ہو گئیں اور اس نے نیت کی تھی کہ وہ انہیں بیچ کر آج کرے گی جب اولاد کو بیسوں کا پتہ چلا تو وہ لالچ میں آ کر رسول بیگم کو لینے آگے جب وہ نہ گئی تو اگلے دن اس کی بیسے چوری ہو گئیں اور لوگ اسے پولیس سٹیشن میں رپورٹ درج کرانے کا کہنے لگے تو وہ روتی ہوئے بولی میں نے اللہ کے ہاں رپورٹ کار دی ہے اگلی روز جب وہ اٹھی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ پورے ریلوی سٹیشن جنوری کا مینہ تھا سخت سردی میں گجرات کے ریلوی سٹیشن کی ایک طرف رسول بیگم نے اپنا جومبڑا بنا رکھا تھا جو کہ کپڑے سے ڈاپا کیا تھا یخص سرد آوان ہے تو جیسے رسول بیگم کی بوڑی اڈیوں کو تھر تھرہ کا رکھ دیا تھا جب سردی کی شدت بڑی تو وہ کانپ کر اٹھ بیٹھی دونوں اونٹ بری طرح سے کھپ کھپا رہے تھے چرپائی پر لیٹے لیٹے وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی رضائی اس کی سردی کو کم کرنے میں ناکام تھی سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ یک دم اسے خیال آیا اس خیال نے اسے اٹھا کر بٹھا دیا کہ وہ آواز باگتہ سی ہو گئی کہنے لگی آئے میری تینوں بیانسے سردی سے کہیں مار نہ جائیں اس لئے جلدی سے رضائی کو پیچھی کیا جگہ جگہ سے پھٹے کپڑے اسے مزید تھر تھرانے پر مجبور کرنے لگے لیکن اپنی بیانسوں کی اسے بے عاد فکر تھی اپنی پھٹی رضائی کو آتھوں میں لیے وہ دیری دیری چلتی ہوئے جنبڑی کی ایک جنب آئی جہاں تینوں بیانسیں آپس میں جوڑ کر بیٹھیں تھی سردی کمارے خب کپا رہی تھی اس نے اپنی بیانسوں پر وہ رضائی دے دی وہ بیانسیں بڑی تشکر بڑی نظروں سے رسول بیگم کو دیکھنے لگیں بیانسوں کو تو اس نے اپنی رضائی دے دی تھی لیکن خود کامنے لگی تھی پچپن کے لگ بگ رسول بیگم کی عمر تھی کم اور بڑاپے کی وجہ سے جھکی ہوئی تھی لیکن آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی نیچے بچھا بستر اس نے اوپر لے لیا چرپائی بھی اتنی ڈیلی تھی کہ وہ بیچ میں گس گئی تھی پوری رات رسول بیگم کامتی رہی تھی ایک لمحے کو بھی اس کی آنکھ نہ لگی لیکن دل میں جذبہ ایمانی اس قدر بلند تھا کہ سب کچھ سیاہ رہی تھی کہتی تھی کہ اس سال تینوں بیانسوں کو بیچ کر پیسے کٹھی کروں گی اور اللہ کا گھر دیکھنے جاؤں گی آج کی ادائیگی کروں گی پھر چاہے موت آ جائے کوئی پرواہ نہیں رسول بیگم کو اپنی گزشتہ زندگی یاد آنے لگی بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑا پا سیرو مشکتی ہی کٹی تھی اس عورت نے کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جس میں اس کو مکمل خوچی نصیب ہوئی ہو چھوٹی سی تھی جب اپنے گھر میں بندی گائیں بیسیں بڑے شوق سے سمالتی تھی اپنی ماں کے ساتھ لگ کر گائیں کے گوبر کے اوپلے اٹھاتی اس کو دیواروں پر لگا دیتی جیسا اب کام کرتی ہوئے اس نے جوانی کی دلیز پر جیسی قدم رکھا تو اس کے والد نے اس کی شادی کر دی سسرال کا مول بھی اسے ایسا ہی ملا تھا گھر کے کام کاج کے ساتھ وہ گائے بینس کا بھی بہت خیار رکھتی تھی اس کے شور نے جب اسے اس کی خواہش پوچھی کہ تم بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے میں تمہیں وہی چیز لا کر دوں گا نہیں نہیں شادی ہوئی تھی اس لیے شور نے سمجھا کہ شاید وہ کانچ کی چوڑیاں یا بالوں کے لیے پراندہ مانگ لے گی اور وہ اسے لا دے گا تو خوش ہو جائے گی لیکن جو بات رسول بیگم نے کہی وہ سن کر اس کا شور پہلو بدل کر رہ گیا تھا کہنے لگی مجھے آج کا شوق ہے نور مامون مجھے آج کروا دے رسول بیگم کا شور نور مامون کہنے لگا کہ تو جانتی ہے کہ میرا اتنا کام نہیں کہ میں آج کروا سکوں ہاں لیکن تجھے میں روز کا خرچہ دوں گا تو جمع کر لینا اگلے سال جیسی تیرے اور میرے راب سونے کی مرضی وہ ہماری نیتوں کو عام سے بہتر جانتا ہے رسول بیگم کہنے لگی کہ پھر تو سالوں سال لاک جائیں گے نور مامون کہیں میں بڑی نہ ہو جاؤں یہ سن کر نور مامون اسنے لگا کہنے لگا میں تجھے بتاتا ہوں تو پیسے جوڑ اور اس سے ایک بینس خرید لے اور اس بینس پر خوب محنت کر رہیں گے جب وہ اچھی صحت ماند ہو جائے گی پھر اسے اچھی قیمت میں بیج دینا تمہیں اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے جس سے آج ہو جائے گا یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی لیکن انہی دنوں وہ امید سے ہو گئی اس کے باوجود اس نے پیسے جمع کر کے ایک بینس خریدی جیسے جیسے اس کے وجود میں بچے نے پرورش پائی ایسے ایسے گائے نے بھی پائی تھی اس نے بچے کے ساتھ ساتھ گائے کا بھی بڑا خیار رکھا بچے کی ولادت کے بعد وہ گائے کا بہت خیار رکھتی رہی لیکن بڑا بیٹا بہت کمزور پیدا ہوا تھا ایک بار اسے نمونیاں ہو گیا اور گاؤں میں کسی کے پاس علاج نہ تھا نور محمد بیعت پرشان ہو گیا تو پھر رسول بیگم نے بڑے بیٹی کی خاطر وہ بینس بیشگر پیسہ لیا اور دونوں میاں بیوی بچے کو شیر لے گئے اور بچے کا علاج کروایا اس کا بیٹا تو بلہ چنگا ہو گیا لیکن پیسے ختم ہو گئے تھے رسول بیگم کی تو پھر سے محنت اور کوشش جاری ہو گی اور پھر سے پیسے جوڑنے لگی وقت یوں ہی گزرنے لگا وہ پیسے جمع کرتی پیسے بالتی اور جب اسے بیج کر آج کی لی جانے کا وقت آتا تو کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا کبھی بیٹی کا جیز تو کبھی بیٹی کی شادی ایسا کر کر کے وہ بینس بیج دیتی اور دوبارہ سے محنت مشاکت میں لگ جاتی تمام بچوں کے فراز ادا کرتے کرتے رسول بیگم کی عمر پچاس سال تک پہنچ گئی تھی کہ اس کا شوہر نور محمد بھی اس کا ساتھ چھوڑ گیا اس دن تو بیگم پھوٹ پھوٹ کا روئی تھی کہنے لگی نور محمد مجھے کیوں اکیلا چھوڑ گئے ہو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ دونوں میاں بیوی آج کرنے جائیں گے تم بنا آج کے کیوں اللہ کے پاس چلے گے اسے لگا کہ شوہر کے جاتی بیٹے اسے سمال لیں گے لیکن اس معاملے میں وہ خوش نصیب نہ نکلی بیٹوں کے روئی یہ آساسا رسول بیگم سے بدلنے لگے پہلے تو رسول بیگم کی چرپائی ایک فالتو کمرے میں بچھا دی گئی جہاں پر گھر کا کار کبار رکھا تھا وہیں اس کی پرانی سی چرپائی جو کہ کافی ڈیلی ہو چکی تھی وہ اس کی بیٹوں نے بچھا دی کہنے لگے ماں تُو ایک بڑی جان ہے اتنا بڑا کمرہ تُو کیا کرے گی ہمارے بچے کمرے میں نہیں سوتے ہمارا گزارہ مشکل ہے اس لیے تیرہ بڑا کمرہ بچوں کو دے دیں گے تینوں بیٹوں کے دو دو بچے تھے رسول بیگم نے اس بات پر بھی کوئی اتراز نہ کیا لیکن اس کے بعد بہو نے تو اسے ناشتہ کھانا پانی بھی دینا چھوڑ دیا کہنے لگی اٹیکٹی عورت ہے تُو اپنا بوجھ خود اٹھا رسول بیگم نے بینسے پار رکھی تھی لیکن اس کا دودھ نکال کر بھوئیں استعمال کرنے لگی اس میں سے وہ رسول بیگم کو کچھ نہ دیتی لیکن اس بینس کی دیکھ بال کی ساری ذمہ داری رسول بیگم کی تھی وہ کبھی کبار بیمار ہو جاتی اور کسی بہو سے کہہ دیتی کہ بینسوں کو ذرہ چارہ ڈال دو تو وہ الٹے آتھ مارتی کہتی کہ ہم فارق نہیں ہیں ان کاموں کے لیے اور بھی بہت سے کام ہیں ہمیں وہ بیچاری بیماری کی بہوجود اپنی بیسوں کو سمالتی تھی لیکن جب بچوں نے کہا کہ اماں اب تو سین میں چربائی بچھا کر سو جائے کر ہمیں یہ فالتو کمرہ بھی اب چاہیے کیونکہ اسے ہم حالی کروا کے بچوں کے لیے ایسا کمرہ بنائیں گے جہاں وہ سکون سے پڑھ سکیں یہ سن کر رسول بیگم تو غصے سے کہنے لگی میں کیا فالتو سمان ہوں جو تم لوگوں کا جان جیت چاہتا ہے مجھے پھینک دیتے ہو اس کمرے سے کارڈ کو بڑھ اٹھاؤ لیکن یہ کمرہ اب میں ہی رکھوں گی یہ کہنا تھا کہ تینوں بہویں ساس پر چیکھنے چلانے لگی بیٹی بھی چیکھنے لگے لڑائی جگڑا بڑھ گیا تو تینوں بیٹوں نے ماں کو دکی دے کر گھر سے نکال دیا ساتھ میں ماں کی بیعث کو بھی رسول بیگم کو دھما دیا رسول بیگم تو رو رو کر بے آل ہو گی گاؤں کے بہت سے لوگوں نے اس کی بیٹوں کو سمجھایا لیکن وہ کچھ بھی نہ سننے کو تیار تھے اس عورت نے تمہاری زندگی اجیرن بنا دی ہے ہم اسے اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے اس لئے رسول بیگم بیچاری روتی دوتی اسٹیشن پر چلی گئی وہیں بینج پر بیٹھی اپنے گائی کی رسی ہاتھ میں پکڑے رو رہی تھی ایک نوجوان اس کے پاس آیا جب اس سے وہاں بیٹھنے کی وجہ دریافت کی تو اس نے روتی ہوئے اپنے بیٹوں کی ساری باتیں اسے بتا دیں تو اس نوجوان نے اسٹیشن کے پاس ہی اسے ایک اچھا سا جونپڑا ڈال دیا اس نے اس نوجوان لڑکے کو بہت دعائیں دیں کچھ رسول بیگم کا اخلاق بھی ایسا تھا کہ وہاں پر آتے جاتے لوگ ان سے کافی معنوس ہو چکے تھے اسٹیشن سے کچھ دوری پر ایک بارڈ والا موجود تھا جو اکثر کچھرہ چننے کے لیے اسٹیشن کی جانب آ جایا کرتا ایک مرتبہ جب وہ ایک شام وہاں سے ضرورت کا کچھرہ اٹھانے کے لیے آیا تو کیا دیکھا یہ اسٹیشن بلکل ویران ہے ایک دو کئی لوگ آ جا رہے ہیں اور اسٹیشن کی ایک جانب ایک جونپڑی بنی ہے جس کی چھت پر تو کپڑا ہے مگر دیوار کے صرف ایک جانب چادر گری ہوئی ہے باقی دیواروں پر صرف لگڑی کے بانس ہی موجود ہیں اور اس میں ایک گوڑی عورت بیٹھی ہے نہ یہ جونپڑی میں کوئی چارپائی تھی اور نہ ہی وہاں پر کوئی ضرورت کا سمان تھا وہ اکثر رسول بیگم کو وہاں پر اپنی بینس چراتی ہوئی دیکھتا سارے دن رسول بیگم کا اپنی بینس کے ساتھ ہی گزر جاتا وہ اس کا یوں خیال رکھتی جیسے وہ اس کا بہت ہی قیمتی سرمایہ ہو تھا تو وہ غریب ہی مگر رسول بیگم کی حالت دے کر اسے اس پر ترس آنے لگا تھا بلی اس کا خود کا مشکل سے گزارہ ہو رہا تھا مگر اس کے باوجود رسول بیگم کی حالت دے کر اور اس کا انداز دے کر وہ یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ یہ کوئی جدی پشتی غریب یا کھانا مدوش نہیں ہے بلکہ کسی مجبوری کی تحت یہاں رہ رہی ہے وہ کبار والا ایک روز ایک برانی بوسیدہ سی چرپائی اور کچھ ضرورت کا سمان جسے بیج کر اسے اچھی خاصی رقم مل سکتی تھی وہ اٹھا کر رسول بیگم کے پاس آیا اس وقت رسول بیگم اپنی جمبری کے بار بیٹھی تازہ گاس کاٹ کر اپنی بینس کو دے رہی تھی جہاں وہ کباریا جس کی عمر بائیس سال تھی اس کے پاس چلا آیا رسول بیگم نے لڑکے کو دیکھا تو عیرت سے اس کے پاس موجود سمان دیکھنے لگی تو وہ لڑکا کہنے لگا آمہ جی آپ یہ سمان اپنے پاس رکھ لیں یہ سب میں آپ کے لئے لائے ہوں یہ سن کر رسول بیگم کی آنکھیں عشق بار اور جو کی تھی اس نے اس لڑکے کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس سے وہ سارا سمان لے لیا اس کی آنکھوں میں آنسو اس وجہ سے بھی آ جایا کرتے تھے کہ غیر لوگ اس کا اخلاق اور اس کی غربت دے کر اس کا ساتھ دینے کیلئے تیار تھے اکثر اسٹیشن پر اترنے والے لوگ اس کی مالی مدد بھی کار دیا کرتے اور بدلے میں رسول بیگم سے دیروں دعائے لیا کرتے مگر اس کی اولاد بھی تین تین بیٹے ہونے کے باوجود وہ جو امپڑے میں رہ رہی تھی اور کسی بیٹے نے پلٹ کر یہ دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی کہ ان کی امہ کان گئی ہے خیر جو ہی وقت گزرتا گیا اور اس بینس نے دو بچوں کو جنم دیا یہ دیکھ کر تو رسول بیگم کی خوشی کی انتہا نہ رہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے وہ خوشی سے وہاں پر آنے والے ہر شخص کو بتا رہی تھی کہ میری بینس نے دو بچے دی ہیں یہ بینس نہیں بلکہ میری ٹکٹ ہیں خوش لوگوں سے ذرا پاگل سمجھتے تھے یہی سمجھتے تھے کہ شاید رسول بیگم کا زینی تو آزم وقت کے ساتھ ساتھ بگڑتا چلا جا رہا ہے یہ بینس نہیں میرے ٹکٹ ہیں آخر ایک مرتبہ اس سے کسی نے پوچھ ہی لیا یہ کیسے ٹکٹ ہیں تم ان بینسوں کو ٹکٹ کیسے کہہ سکتی ہو یہ سن کر رسول بیگم کہنے لگی تم نہیں سمجھو گے میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ تم بینسوں کو پال پاس کر بیچنا اس سے جب پیسے ملیں گے اس سے آج کے لیے اللہ کے گھار چلی جانا تب ہی تو میں کہتی ہوں کہ یہ بینسے نہیں بلکہ میرے آج کے ٹکٹ ہیں ٹکٹ یہ سن کر تو لوگوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے وہ نہ کسی سے فالتو بات کرتی وہ نہ ہی اپنے دکھڑے روتی تھی بلکہ ہمیشہ چہرے پر مسکرار سجائے ہر ایک سے بڑی شکفتگی سے پیش آتی تھی آج تک کسی نے رسول بیگم کو اپنے لیے جوکھم اٹھاتے یا کام کرتے نہیں دیکھا تھا سارا دن وہ اپنی بینسوں کے خیال میں لگی رہتی ایک بینس اور اب اس کے بچڑ کو وہ سمالتی رہتی کبھی تازہ گاز سلا کر دیتی تو کبھی کوئی خاص جڑی بوٹی دور سے توڑ کر لاتی اور انہیں دیتی اور پھر بینس کا دودھ بیچ کری اپنا گزارہ کا رہی تھی نہ جانے کیسی برکت تھی کہ بڑے بڑے جمہداروں اور جگرداروں کی بینسی بھی اس قدر صحت مند نہ ہو پاتی تھی جتنی صحت مند اور قابل دید بینس رسول بیگم کی تھی ایک مرتبہ اسی گاؤں کا چودری اسٹیشن پر چلا آیا جب اسے رسول بیگم کی بینس وہاں پر گاز چرتی ہوئی نظر آئی ایسی صحت مند بینس چودری نے تو عام طور پر کسی کے پاس بھی نہیں دیکھی تھی پاس کھڑا شخص کہنے لگا کہ یہ بینسیں رسول بیگم نامی عورتی کی ہیں جو یہیں ایک جومبڑی میں رہتی ہے یہ سن کر چودری کے معنی میں لالچ آیا تھا وہ چلتا ہوا جومبڑی کے پاس آیا جہاں پر رسول بیگم رہتی تھی رسول بیگم نے جومبڑی کے بار لوگوں کی آواز سنی تو پوراں چہرہ چھپائے بار نکل آئی دیکھا تو سامنے گاؤں کا چودری کھڑا تھا کہنے لگا یہ بینسیں آپ کی ہیں تو رسول بیگم نے پوراں عام سارا لا دیا وہ بڑی اچھکچا رہی تھی کہ ان کے سامنے گاؤں کا چودری کھڑا ہے وہ کہنے لگا بڑی اچھی بینسیں ہیں اگر تم چاہو تو میں تمہیں ان کا معاوضہ دے سکتا ہوں تو میں جومبڑی سے نکل کر پکے گھر میں رہ سکتی ہو یہ سن کر رسول بیگم نے ایک نظر چودری پر ڈالی چودری فوراں اپنے ماتے پر بار ڈال کر کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ تم یہ بینسیں میرے دیر پر چھوڑ دو میرا اپنا کربار ہے میں دودھ بیجتا ہوں تمہاری بیسوں کو بھی اپنے پازرہ کر اچھا کھلاؤں گا پلاؤں گا ان کا دودھ بیچو کا جو بھی معاوضہ ہوا وہ تمہیں دے دوں گا اس طرح تمہاری بیسے تمہیں مالا مال کر سکتی ہیں یہ سن کر رسول بیگم کی چہر پر مسکرات آئی کہنے لگی کہ چودری صاحب اگر میں چاہتی تو یہ خود بھی کر سکتی تھی میرے پاس خیر سے بینس ہے میں بھی گرگر جا کر دودھ بیجتی خالص دودھ کی تو بیسے بھی بڑی ڈمانڈ ہے میں خود بھی کماؤ سکتی تھی اور اپنے علاق بدل سکتی تھی ضرورت نہیں میں تو اپنے راب سونے کا گھر دیکھنا چاہتی ہوں اس کے بعد چاہے موت بھی آ جائے تو مجھے پرواہ نہیں اتنا کہا کہ رسول بیگم ایک مرتبہ پھر اپنی بیسوں کی رکھوالی میں لگ چپی تھی جبکہ چودری تو اس عورت کی نیت دیکھ کر ہی وہاں سے پلٹ کر چلا گیا وہیں دوسری جانب رسول بیگم کی تینوں بیٹوں کو اب وہ گھر بھی تانگ لگنے لگا تھا کیونکہ جیسے جیسے بچے بڑے ہو رہے تھے بچے آپس میں بہت لڑائی جگڑا کرنے لگے تھے نہ صرف بچے بلکہ بچوں کی وجہ سے ماہیں بھی آپس میں لڑنے لگیں تھی گھر کا سکون تو ویسی برباد ہو چکا تھا رسول بیگم اور نور محمد کی ویلی بڑی تھی وہاں پر مزید کمرے بنائے جا سکتے تھے اس لئے انہوں نے سوچا ہم جہاں پر مزید گھر میں کمرے بنا گا سب بھائی اپنا اپنا حصہ بانڈ لیں گے وہ لوگ جو کماتے تھے وہ تو گھر کے اور بچوں کے خرچ پر ہی لگ رہا تھا ایسے میں ایک روز گاؤں کے چودری نے انہیں اپنے پاس بلایا اور پھر یہی خواہی ظاہر کی کہ تم لوگ مجھے اپنی ماں کی بین سے دے دو اس کی میں تم لوگوں کو مو مانگی قیمت دوں گا جیسے ان کا رسول بیگم کے بیٹے بڑی عیرت میں مبتلا ہوئے تھے چودری تو یہی سمجھ رہا تھا کہ ان کی ماں ان کے ساتھ ہی رہتی ہے مگر بیٹوں کو تو خبر ہی کہاں تھی کہ امہ کے پاس اتنی اچھی بین سے موجود ہیں بہرحال ان کے مان میں لالت جاک اٹھا تھا انہوں نے چودری کو صاف مانع کر دیا کہ ہم آرگز اپنی بین سے نہیں بیچیں گے چودری ایک مرتبہ پھر خاموچ ہو چکا تھا جبکہ تینوں بیٹے آپس میں فیصلہ کرنے لگے کہ ہم کس طرح امہ کو گار لائیں گے امہ سے نہ سئی البتہ ان بین سے تو ہمیں کافی فائدہ ہو سکتا ہے اسی روز وہ اسٹیشن پر پہنچے جہاں پر رسول بیگم دور میں بیٹھی اپنی بیسوں کی رکھوالی کا رہی تھی دور سے اپنے بیٹوں کو آتا دیکھا تو فوراں اپنا چہرہ موڑ گئی یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ بیٹوں نے کہیں جانا ہو مگر بیٹے ٹرین کو چھوڑ کر سیدھا چلتی ہوئے اس کے پاس آگئے اور ماں کے پاس بیٹھ کر اپنے کیے پر شرمندہ ہوتے ہوئے معافیہ مانگنے لگے ان کی نظر ماں پر کم اور ان بینسوں پر زیادہ تھی جو ماں کے پیچھے کڑی تھی ماں بھی کچھ بام چکی تھی بیٹے معافی مانگتی ہو گئنے لگے ہم ماں ہمیں معاف کر دے ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے جب سے تو گھر چھوڑ کر گئی ہے گھر میں تو سکون ہی ختم ہو گیا ہے بے شک ماں جیسا پیار دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا تو ہمارے ساتھ گھر چل وہ گھر سب سے پہلے تیرہ ہے بعد میں ہمارا ہے مگر رسول بیگم نے جانے سے انکار کر دیا کہنے لگی کہ مجھے تم لوگوں کی اور اس گھر کی کوئی ضرورت نہیں میں یہی خوش ہوں کھلی فضائے اپنا گھر ہے کسی کی موتاج نہیں ہوں میرے پاس میری بینسے ہیں جن سے میں دل کی باتیں کر لیتی ہوں پھر یہ آس پاس کے لوگ میرا بڑا ہی خیال رکھتے ہیں کوئی کھانے پینے کیلئے کچھ پکڑا جاتا ہے تو کوئی تھوڑی دیر آ کر باتیں کر جاتا ہے یہ سب بھی میرا ایک ہندان بن چکے ہیں اے تم لوگوں کے ساتھ نہیں جانے والی بیٹوں نے خوب منتے ترلے کیے مگر رسول بیگم نہ مانی تو مجبوروں نے یوں ہی واپس جانا پڑا اس روز ایک مرتبہ پھر رسول بیگم کا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا وہ ایک جانب اپنی جنپڑی میں بیٹھی کتنی دیر روتی رہی اس کی بیسے باری اس کی جانبڑے کے پاس بندی تھی اسے پہلے اپنا شور جاد آتا رہا پھر اپنے بیٹوں کی بے وفائی اکیلی عورتی اگر مار بھی جاتی تو کون تھا جو اس سے دفنا تھا سکی اولاد تو شاید جنازے کو کندہ دینے تک بھی نہ پہنچتی غیر تو پھر غیر تھے یہی سوچ کر روتے دوتے رات کے کسی پیر اس کی آنکھ لگ گئی صبح جب اٹھی تو اسے اپنے بیسوں کی بولنے کی آوازیں نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہاں پر میدان صاف تھا اس کی ایک بھی بیس موجود نہیں تھی وہ فکر کے مارے دیکھنے لگی کہ کہیں اوک سے رسی چھڑا کر باگ دنے گئی لیکن ایسا آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اس کی بیسوں کی رسی اگر کھل بھی جاتی تو وہ کہیں نہیں جاتی رسول بیگم سے بڑی وفادار تھی وہ آمدے ہوئے اپنی بیسوں کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی یہاں تک کہ پورا سٹیشن چھان مارا مگر اس کی بیسیں کئی نہیں میر رہی تھی وہ تو پوٹ پوٹ کر رونے لگی اسے روتا دیکھ کر اسٹیشن پر موجود لوگ اس کی جانب آنے لگے وہ روتے ہوئے سب کو بیسوں کا بتانے لگی تو ہر کوئی رسول بیگم سے ساتھ تڑپ اٹھا تھا سب ہی اس کی بیسوں کو ڈھوٹنے لگے یہاں تکہ مسجدوں میں اعلان بھی کروا دیا مگر اس کی بیسیں کئی نہیں ملی تھی کچھ لوگ اس کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ اماں تم پولیس سٹیشن میں رپورٹ درج کروا ہو ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیسیں مل جائیں چور پکڑے جائیں مگر رسول بیگم روتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں میں نے اپنی رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں درج کروا دی ہے یہ میرے آج کی ٹکٹ تھی میری بیسیں نہیں چوری ہوئیں بلکہ میرے آج کا ٹکٹ چوری ہوا ہے بس میرا رب مجھے میرا ٹکٹ دے گا رسول بیگم کی یہ خبر اس قدر پھیلی کہ لوگ دور دور سے اس جانم آنے لگے اور کوئی اسی کوشش میں لگا تھا کہ کس طرح رسول بیگم کی بیسے مل جائیں رسول بیگم کو تو اپنی چنگی خالی لگنے لگی تھی وہ اپنی جوپڑی میں بیٹھی رو رو کر اپنی آلت بگاڑ چکی تھی اسے تو لگتا تھا کہ شاید اب اس کی موت قریب ہے وہ مار کر ہی اپنے رب سے ملے گی خانہ کعبہ دیکھنا تو جیسے اس کے نصیب میں ہی نہیں تھا مگر اگلی صبح جاوٹھی تو اس کے عوش اڑ گئے اس کے جونپڑے کے باہر کئی بڑے لوگ بیٹھے رسول بیگم کے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے رسول بیگم وہ کھلائی ہوئی باہر آئی اور کہتے لگی کیا میری بیانسے مل گئی ہیں کیا تم لوگ میری بیانسوں کا پتہ لے کر آئے ہو یہ سن کر ان لوگوں نے آگے بڑھتے ہوئے رسول بیگم کے سر پر آت رکھ دیا اور پھر اپنی جیب سے پیسے نکال کر رسول بیگم کی جوڑی میں ڈالنے لگے اور کہنے لگے رسول بیگم نہ ہی یہ کوئی خیرات ہے اور نہ ہی کوئی صدقہ نہ ہی یہ کوئی ہم تم پر ترس ہم دردی کی طور پر تمہیں پیسے دے رہے ہیں بلکہ یہ تم سمجھو کہ تمہارے آج کا ٹکٹ ہے ہم تمہیں اپنے پیسوں سے آج کروائیں گے تم نے جو نیکیاں کی ہیں وہ تمہارا رب جانتا ہے جس نیت سے تم اپنی پیسوں کو پا رہی تھی وہ بھی تمہارا رب بہتر جانتا ہے وہ تمہاری نیت سے انجان نہیں ہے مگر اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم رسول بیگم کو خدا کا گار دکھائیں یہ سنکا رسول بیگم رونے لگی تھی اس کے موہ سے تو بات ہی نہیں نکر رہی تھی کہ اتنی دیر اچکیاں باندے روتی رہی اس نے پیسے واپس کرنے کا سوچا مگر وہ لوگ کہنے لگی کہ ارگز نہیں آپ ان پیسوں سے جا کر آج کریں وقت کا کوئی بروسہ نہیں کم از کم آپ اپنی قبر میں یہ ارمان تو لے کر نہیں جائیں گی کہ آپ نے آج نہیں کیا رسول بیگم مسکرائی تھی کہنے لگی کہ تم لوگوں کا بہت بہت شکریہ میرے رہ میرے ساتھ انصاف ضرور کرے گا رسول بیگم ایک کافلے کے ساتھ آج پر چلی گئی شاید اس کی زندگی کا سب سے اسین لمحہ تھا پورے گاؤں میں رسول بیگم کی چرچہ تھی اس کی تو خواہش تھی کہ خانے کا با کو دیکھتی اس کی روح پرواز ہو جائے اور وہ یہیں پاک زمین میں دفن ہو جائے اس کی جذبات ایسے تھے کہ لفظوں میں بیان کرنہ ہی مشکل تھا آج کے فریضہ سر انجام دیکھ کر وہ وابس لوٹیں تو گاؤں والے پھولوں کے آر لے کر اس کے استقبال کو آئے تھے سب بھی اس کو لے کر اسٹیشن پہنچے تو رسول بیگم تھٹک کا رکی تھی کیونکہ اس کی تینوں بیانسیں اس کی جونپڑے کے باہر یوں ہی بندی تھی جیسے پہلے بندی ہوا کرتی تھی وہ عیرت سے لوگوں کا چہرہ دیکھتی اور پھر ان بینسوں کو مارے خوشی کہ وہ دوڑتی ہوئے اپنی بینسوں کے پاس آئی اور انہیں سینے سے لگا کر رونے لگی کہنے لگی کہ یہ بینسے کار سے آگئی یہ تو چوری ہو گئی تھی تب بھی گاؤں کا چودری ایک جانب سے آیا اور روتی ہوئے اپنے ساتھ سے پکڑی اتار کر رسول بیگم کے قدموں میں رکھ دی روتی ہوئے کہنے لگا اما مجھے معاف کر دو میں نے بہت بڑی گلتی کر دی تمہاری بیسوں کو دیکھ کر مان میں عجیب سا لالچ آ گیا تھا اس لیے میں نے رات و رات تمہاری بیسے چوری کروا لیں مگر اس رات کے بعد کبھی سکون سے سو نہیں پایا میرے دیرے پر موجود ساری بیسے بیماری کے شکار ہو کر مر گئیں میرا کچھ نہیں بچا لاکوں کا نقصان ہو گیا تب مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے کتنی بڑی گلتی کی ہے یہ بیسے تمہاری امانت ہی میں نے تمہیں لٹا دی بس مجھے بدعا مات دینا یہ سن کر رسول بیگم نے کچھ نہ کہا بلکہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسو ساکھ کیے اور چودری کو معاف کر دیا کیونکہ وہ اپنے کی ایک اسداب خود ہی بکو چکا تھا بے شک جو معاملات اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیں تو وہ ان مسائل کو یوں آل کرتا ہے کہ ہمیں کانوں کان خبر نہیں ہوتی اور سارے معاملات ایسی آل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سجدہ شکر کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں